دنیا کی طاقتورترین فوج میں امریکہ نمبر ون پہ ان کی ملٹری پاور نمبر ون میں پوری دنیا میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے یعنی ٹاپ فائم میں انڈیا کا نام بھی آتا ہے اس میں رشیہ کا نام بھی آتا ہے چین کا نام بھی آتا ہے اگر ان کی عوام ان کی جنتہ ان کی فوج کے ساتھ نہ کری ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کسی بھی جگہ ان کو سکسس ملے لیکن ہم کہتے کہ نہیں بلکہ اُو دن میں ایک پکچر کسی نے شیئر کی تھی اب پتہ نہیں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا کی فوج ہے تو انہوں نے بندو کے دوسری طرف کی ہوئے بیچ میں عوام کری ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو ہمارے والے کا لکھا ہوا تھا کہ بھئی وہ عوام کری اور بندو کے جو ہے وہ عوام کی طرف ہے تو یہ یہ مطلب بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کہتے ہو کہ عوام ہمارے ساتھ ہو لیکن عوام بزور بازو ہو بزور ڈنڈا ہو ٹھیک ہے ایسے نہ ہو کہ آپ عوام جو دل سے عزت کرتے کرتے بھی رہے ہیں ایسا نہیں کہ اس پوچ کے ساتھ عوام کبھی کڑی نہیں بھی بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ واقعی دل سے کڑی رہی لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ صرف ڈنڈے کے زور پہ ان سے کوئی چیز منوال ہیں میں یہ نہیں کہتا جو غلط کرتا ہے اس کو بالکل سزا نہیں چاہیے جس نے غلط کیا لیکن آپ یہ چاہتے ہو کہ یار لوگ ہم سے ڈرے سہمے رہے ہیں تو اس سے کیا کچھ اچیف کر سکتے ہیں یا مزید بگاڑ پیدا کر رہے ہیں میرا تو خیال ہے ہم مزید بگاڑی پیدا کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ بس ہمارے اوپر ہی ان کا زور چلتا ہے اور تو کہیں نہیں چلتا یہ بھی ایک فیکٹ ہے تو یہ ابھی ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے لیے کوئی ایٹ پہ گفت بھیجنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا بھائی مجھے مت بھیجیے اس لیے کہ یہاں پہ تو ایک میرے پیچھے سارے پڑ جائیں گے بھائی لوگ کہ جی تم نے انڈیا سے گفت کیسے ریسیب کر لیا کیونکہ میں نے کہا اور تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اپنے لوگوں کو تنگ کرنے کے جو ہے نا ان کے پاس سو طریقے ہیں اور وہ میں بڑے مشکل میں پس جاؤں گی تو بس آپ کی دعائیں ہی کافی ہیں یہ حال انہوں نے کر رکھا ہے کہ باہر والوں کو تو یہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں نہ ان سے یہ ٹی ٹی پی کنٹرول ہو رہی ہے نہ ان سے ٹی ال پی کنٹرول ہو رہی ہے نہ ان سے لال مسجد کنٹرول ہو رہی ہے نہ ان سے حافظ سعید کو بھی ہے ارسٹ کرنے کے بعد جو ہے باہر گھوماتے پھر آتے ہیں اکثر نظر آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو ان سے ہو رہی نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کے جو ہے لوگ کچھ بھی دمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے ٹی رر آفٹس بنائی وہ ان کے گلے پڑی ہوئی ہیں اور ایف ایٹی ایف میں بھی دوبارہ جانے کے بڑے سٹرانگلی بتایا جا رہا ہے کہ بڑے جو جان سٹیٹمنٹ جاری ہوا تو باقیدہ جو بائیڈن پلس موڈی جی نے وہاں پہ ایف ایٹی اپ کا اس سٹیٹمنٹ کے اندر باقیدہ نام ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی جو چیزیں آپ کی جس پر آپ مطلب بلیک لیسٹ کرتے ہیں یا پھر گریہ میں ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ توڑے سے امنٹ امنٹس کریں اس کے اندر تو یہ باقیدہ اس اس سٹیٹمنٹ کا حصہ ہے اور یقیناً وہاں پر پاکستان کا نام کلیر کٹ پاکستان کا نام ہی لیا تو میں یہ ہی کہہ رہی ہوں تو یہ چیزیں تو چل رہی ہیں لیکن یہ چیزیں تو ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں اور نہ شاید یہ کرنا چاہ رہے کوئی خاص لیکن ہاں اپنے جو عام پبلک ہے چاہے وہ بلوچستان کی ہو چاہے وہ سندھ کی ہو چاہے کسی بھی جگہ کی ہو پاکستان میں ان کو تنگ کرنا ان کو ٹھاکے لے جانا ان کو مارنا پیٹنا یہ ان کے لیے بہت آسان کام ہے اور شاید اب ان کو اس کام میں مزہ بھی آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہی اسی وجہ سے اب یہ کیونکہ لوگ بات کرنے لگے نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بھی بات کرنے لگے اس سلسلے میں ان کیسز کے اوپر تو یہ تھوڑا سا گھبرائے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ بار بار دیے دکھا کرنا کہ دیکھو جی مارے صد تو یہ ہو گیا کر کے ہم دردی لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ وہ چیز انہوں نے تنی بار ریپیٹ کر دی ہے کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں ان کو لینے کے دینے نہ پڑ دیں کہ اب یہ چیز الٹی نہ پڑ دیں ابھی تک جتنے لوگوں کو وزٹ کرا چکے ہیں میرے خیال یہاں پر ان کو رک جانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ مجھے اس پر ٹکٹ لگا دیں نہیں ٹکٹ تو خیال لگائے یا نہ لگائے ٹکٹ انہوں نے اور بہت ساری جگہوں پر لگائے میں تو جاید یہاں ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سکاٹ لینڈ یارڈ اور یونائٹڈ نیشن اور ایم آئی سیون کئی ان کو مطلب دعوت دی جائے کہ یار یونائٹڈ نیشن کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے اس کو وزٹ کرے پھر وائی سی کا ایک ڈیلیگیشن آئے اس کو وزٹ کرے یہ بھی تو ممکن ہے ہو سکتا ہے انٹرنیشنل ایک اس کے لیے مطلب کہ انٹرنیشنل ایشو بنایا جائے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ نائن الیون تھا پاکستان کا ہاں ان کا کہنا یہ 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 ان کو جو ہے بدہ نہیں نائن الیون بڑا پسند آیا کیا تھا جو اس کو نائن الیون بتا رہے وہ نائن الیون سے یہ ایک دم ڈیفرنٹ ایک چیز تھی نائن الیون آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ٹاورز جاتے ان کو ہٹ کیا گیا تھا اور یہ بلکل ہی مطلب خامخائی میں وہ جو زمانیاں مولتے ہیں نا ہنگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے کہ ادھر اپنے ہی لوگوں نے جا کے جو ہے وہ پھنٹی لگا دی ہے انہوں نے روکا نہیں ہے اب یہ نائن الیون ہو گیا ماللہ یہ نائن الیون کیسے ہو گیا نائن الیون ایک بلکل ہی اور چیز تھی اس میں جو ہے وہ جو لوگ انوال تھے ان کا امریکہ سے کوئی امریکن نہیں تھے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اور یہ سارا کچھ ایک ایک الگ سٹوری ہے وہ بارال جو بھی اس کی کوٹروورسی بھی بہت چلتی ہے اس کے بارے میں اور یہاں پر پاکستان میں رہنے والے پاکستان کئی لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ کیا اور چاہے وہ امران خان کو کہنا تھے کہ آج کل خان صاحب ہی بیچاروں مجھے بھکا بھکا نظر آتے ہیں وہ کہیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہیں اور ہوتے ہیں ان کی جو ہٹے جس آتی ہیں وہ بڑی عجیب ہی ہوتی ہیں یوں بیٹھے یوں بیٹھے بیچاروں کو کیا ہو گیا مجھ اب ہمدردی ہو نہیں پھر ہوگے بران خان سے کہ انسان جو ہے وہ جب انچائی پہ جاتا ہے اور ٹاپ پہ پہ پہنچ کے یعنی کسی پوزیشن پہ جا کے جب نیچے گرتا ہے تو واقعی میں اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے اور اس پہ تو میں دیکھتی ہوں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کافی بیلنس رہے جب ان کی گورنمنٹ بلکل انہوں نے اپنے آپ کو کافی سنبھال کر رہا خان صاحب تو اسے لگتا ہے پزہ نہیں کیا ہوگیا مطلب بھئی اگر آپ پرائی منسٹر نہیں رہے تو کوئی بات نہیں نا ہم دوبارہ کوشش کیجئے دوبارہ مٹرنگ مٹرنگ کیجئے وہ جنہوں نے آپ کو بنایا ہے جنہوں نے آپ کو سکھائے پڑھائے وہ پھر لے آئیں گے تو اتنا ڈسٹرب کس بات سے عمران خان یہ سمجھ نہیں آگیا میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ نے میاں نواز شریف اور زرداری صاحب کی بات کی میں کہتا ہوں ان کی بہت ساری چیزوں سے ہم ڈس اگری بھی آلت ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس کے حوالے سے علانکہ دس سال نواز شریف کو اگزائل میں رکھا گیا اور اٹک کلے میں جس مطلب جس طریقے سے ان کو رکھا گیا تھا یا زرداری صاحب گیارہ سال جیل میں رہے تو عمران خان صاحب تو گیارہ دن نہیں رہ پائے میں مانتا ہوں علی محمد خان صاحب بچارے چٹے میرے مردان کے رہنے والے یقین کریں ان کی بہت ساری چیزوں سے مجھے اختلاف ہے لیکن اس بارے میں میں اس کو بڑا میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کیا اور وہ کہتے جو مرضی تم میرے ساتھ کرو جیل سے نکلتے ہیں پھر اس کو پکڑا جاتا ہے جیل سے وہ ابھی گیٹ پہ آتے ہیں پھر ایک اپی سی کیریئر کری ہوتی ہے اور کہتے چلو جی آپ کے اوپر ایک اور کیس بھی ہے اس کے وجہ سے ہم آپ کو اندر کر رہے تو ایسے لوگ بھی ہیں لیکن عمران خان صاحب خود جو ہے انفورچنیٹلی عمران خان کی جو طاقت تھی وہ کوئی اور تھے وہ کبھی ایک جگہ سے فیضیاب ہوتے تھے اور وہ کبھی دوسری جگہ سے فیضیاب ہوتے تھے تو وہ جو فیض کے چشمے تھے وہ اب وہ خود آپ کو پتا ہے کہ میں اس دن اتفاق سے چکوال گیا ہوا تھا تو وہاں پہ میں نے مطلب فیضیاب مطلب اس چشمے کے حوالے سے بہت ساری باتیں میں نے وہاں سے سنی کیا اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے اور وہ کیا کچھ کر رہے ہیں تو یہ یہ فرق ہے عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کے زیادہ ڈپریشن میں ہے اس وقت اور وہ بہت ساری جو میڈیسنز ہیں ڈپریشن کی اس کا وہ بے تہاشا استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ایک بڑی اہم خبر ہے بلکل ایسا ہی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ان کے جو لوگ ہیں جو ان کے دوست ہیں فیملیز ہیں ان کو ضرور اس چیز کے اوپر عمران خان صاحب کو رکھنا چاہیے کہ اس طرح سے میڈیسنز نہ لیں اور پاکستان میں تو یہ میوزیکل چھٹ چلتی رہتی ہے میرے خان صاحب کو تو بڑی حیرت ہے کہ وہ ترے زیادہ ڈسٹرب ہیں لیکن ہونا نہیں چاہیے مگر کیونکہ یہ تو سلسلہ ہے پاکستان میں ابھی یہ گئے کوئی اور آئے گا پھر کوئی اور چاہیے گا بلکل اور پھر عمران خان صاحب دوبارہ ہو سکتا ہے آجیں گھوم پر کے تو اس لیے اتنا ڈپریش ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پتہ نہیں خان صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے اور بھی کوئی ایشو ہو جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے کہ اگر مجھے جیل میں بند کر دی ہیں انہوں نے کچھ ٹائم کے لیے تو پھر ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خان صاحب کا سنائے کہ وہ استعمال کرتے ہو سکتا ہے ان کو نہ مل یہ امید یہ ہوپ نہ ہو کہ ان کو مل جائے گی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ اتنا ڈسٹرب میں نے کسی کو نہیں دیکھا کسی پرائیوڈیسٹر کو نہیں دیکھا سیڈ سے ہٹ کے اچھا ارزو ایک تو آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے اور اس سائیڈ آر صاحب اس بات پہ خیر ابھی ایک دو دن پہلے تک ڈٹے ہوئے تھے کہ یہ کوئی ہمارے خلاف انٹرنیشنل ایک سازش ہو رہی ہے اور اتفاق سے مودی جی امریکہ بھی گئے ہوئے تھا اور آئی ایم ایف کا ایٹ کورٹر بھی امریکہ کے اندر ہے تو علاقہ انہوں نے کوئی بات دیکھی انہوں کوئی ضرورت ہی نہیں مذہب آئی ایم ایف سے انہوں نے کیا لے نا وہ پیسے لیتے ہیں شاید دیتے ہیں تو مجھے نہیں پتا وہ اگر ہے تو آپ بھئی کیمنٹس میں لکھ سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں اگر آپ لوگ پیسے دیتے ہیں مطلب انڈیا کی بات کرنا لیکن یہ کہہ رہے کہ وہ ہمیں سمجھانے کی یہ کوشش کرتے رہے اس دن کسی جنرلس نے کوئسچن بھی کیا تھا حالانکہ انہوں نے مارا شارع نہیں تھا ویسی ان کے بچارے کے خلاف ویسی وہ وہ کیا گیا کہ انہوں نے تپڑ مارا رہی ہے وہ وہ کچھ ایسا تھا نہیں لیکن پھر بھی واقعی مودی جی یا پھر اس طرح کے جو بائیڈن یا پھر یہ جو ان کے دوسرے لوگ ہیں کوئی بڑی لمبی سازری انہوں نے تیار کی کہ پاکستان کو ایک ایشاریہ دو اور اپ ڈالر ون پانڈ ٹو بلین ڈالر نہیں دلوان ہے نہیں دیکھیں میرا نہیں خیال کہ جو کنٹری اتنی آگے اکانومی بائز جاری جو کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک دو سال کے اندر جو ہے وہ ویلڈ کی تھرڈ اکانومی جو ہے وہ بن جائے گی ٹاپ تھری میں آ جائیں گے تو وہ اس قسم کی چھوٹی حرکتیں کریں گے ان کے پارٹ ٹائم نہیں ہے یہ کام مولو کرتے ہیں جو خالی بیٹھے ہوتے ہیں کام کوئی ہوتا نہیں ہے تو ٹینشن فری قسم کی قوم جوتی نا وہ یہ کام کرتی ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی کام کا جائے نہ فیکٹریز اوپن کرنی ہے نہ ٹریڈ کرنی ہے تو چلو سازشیں ہی کر لیتے ہیں اور یہ ہماری بڑی پرانی عادت ہے ہماریاں کچھ بھی ہوتا ہے ہم بغیر سوچے سمجھے بغیر انویسٹیگیٹ کیے جو ہے وہ انڈیا کے اوپر نام لگا دیتے ہیں کہ جی پہلے ہماریاں بلاسٹو اگر آتے تھے کچھ بھی تو ہم کہتے تھے انڈیا کر رہے ہیں اب اب اگر ایم ایف کے پیسے رکوانے ہوتے تو پہلے جو ہم چوبیس بار لیتے رہے ہیں تب تب کیوں نہیں انڈیا نے روک دیا ابھی کیوں روک دیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر پاکستان کی حالت مزید خراب ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو انڈیا کو ہی خبر آ جانا چاہیے کہ یہاں سے کیسے کیسے بورڈر کروس کر دروازہ کٹ کٹائیں گے نا ہم لوگ تو دروازہ نہیں کٹ کٹائیں گے ہم نکل جائیں گے بجرنگی بھائی جان کی طرح تو لوگوں کو اور ٹینشن انڈیاں کو ہے تو وہ تو کہتے ہیں بھائی تم لوگ بس ایسے تھوڑا تھوڑا چلتے رہو بھائی بیٹر ہے تو تم لوگ کی اگر گاڑی رک گئی تو پھر بہت تم لوگ ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اور یہ چیز انڈیاں پرائی منسٹر بھی یقیناً سمجھتے ہوں گے اور ان کی ٹیم بھی سمجھتی ہوگی تو وہ مجھے نہیں لگتا ہے ایسا کچھ کر رہے ہیں اچھا ایک بس چھوٹی سے دو چیزیں ہیں اس پہ شاٹ سے کمنٹ چاہوں گے تو مودی جی نے وہاں پہ کوئی خطاب حطاب کر رہے تھو کہتے جی بڑے ان کا جو سٹائل ہے بڑا مزیدار کے سمجھے تھو کہتے یار بڑا ٹائم ہم نے ضائع کر لیا ان پہ اب نہیں کرنا ہم نے ٹائم ضائع کے اوپر ہم نے اگر ٹائم لگانا ہے تو اپنی پراغرس کے اوپر لگانا ہے راجنا سنگھ صاحب کہتے ہیں جی ہم ترقی کریں گے اور کشمیریوں کو ورغلائیں گے مطلب یہ غلط نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنا مطلب ہمارے لوگوں کا خامقہ کا دماغ خراب کروانے نہیں ورغلائیں گے مطلب ظاہر اگر وہ ترقی کریں گے تو اگر آپ کے سائے ہماری سائٹ کے کشمیر کے لوگ وہ سب دیکھیں گے تو وہ بھی تو یہی چاہیں گے نا کیا ان کیاں بھی جو ہے وہ آہ ڈیولپنٹ ہو وہاں پہ بھی روڈز بنے آپ جانتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمارے موبائلز بھی کام نہیں کرتے کوئی خاص اور روڈز تو خراب ہیں اور آہ اس سال تو میں ابھی تو گھرمی بہت ہے نا تو میں نے سوچا تھا کہ سیپٹیمبر کے میڈ میں جو ہیں وہ میں کشمیر کی طرف جاؤں گی اور وہاں سے ہم ریپورٹنگ کریں اور لوگوں کو دکھائیں کہ روڈز کیسی ہیں موبائل چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں کیا حالات ہیں وہاں کے واقعی اتنا تو میں جانتی ہوں کہ جب میں لاسٹ ٹیم گئی تھی کشمیر پہ شو کرنے کے لیے ٹیوی چینل کے لیے تو جو وہاں پہ شاپ آہ شاپس تھی وہاں پہ مارکٹ جوتی تو مارکٹ کے لوگ بات نہیں کر رہے تھے کہہ رہے تھے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ٹی وی چینلز پہ بات نہ کریں تو ایسی کیا وجہ ہے جو آپ نے ٹی وی چینلز پہ بات کرنے سے منع کر رہا ہے کس بات کا ڈر ہے کس بات کا خوف ہے تو یہ چیز ضرور جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کو آہ دیکھنی چاہیے بلکل صحیح ہے اور آرزو بلکل صحیح ہے کہ یہ چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی اس کی شاید سب سے زیادہ ضرورت ہے آہ کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر دیکھنے کی ایک کے گھر میں جانکنے کی دوسرے کے گھر میں جانکنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں جانکے اور اس کے اوپر جو